اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کو آج عید کا دن مبارک ہو میں نے صبح صبح بکرا کروایا ہے لڑکے بکرا کروا کے لائے ہیں کسائی تو آپ کو پتا ہے ملتا ہی نہیں اور پھر اس کے بعد میں نے سارا گوشت سمیٹا ہے آج عید کا دن ہے اور میک اپ کرنے کا سوچا تو سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی آج کا میک اپ بتاؤں کہ کیسی ہونا چاہیے کیونکہ اتنی گرمی ہیں گرمی میں آپ بہت زیادہ میک اپ اور بہت زیادہ ہیوی کپڑے بھی نہیں پہن سکتے یہ دیکھیں میں نے لان کا سوٹ پہنا ہے لیکن یہ رنگ سکائی بلو میرا فیوریٹ ہے تھنڈا تھنڈا رنگ ہے اور یہ دیکھیں میں لگا رہے لگی ہوں پہلے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں یہ میں وائٹمین سی لگانے لگی ہوں یہ ڈاکٹر شاہستہ لودھی کا ہے اور اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا فریشنگ بوٹر جو ہوتا ہے وہ میں نے موپے لگا رہا ہے اچھا جی تو بتا رہی تھی میں آپ کو یہ کہ اتنی گرمی ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا پہنے انسان اور کیا نہ پہنے کیونکہ اتنی گرمی میں آپ موٹے اور ریشمی اور گھوٹا اور بھاری کپڑے تو پہن نہیں سکتے تو لہٰذا یہ ہی بنتا ہے کہ آپ کوئی لائٹ کلر پہن لیں وائٹ پہن لیں چکن بہت آج کل چل رہی ہے چکن کاری اور چکن کے سوٹ بہت پیارے پیارے بن رہے ہیں لوگ خود بھی بنا رہے ہیں اور ویسے بزار میں بھی مل رہے ہیں بہت پیارے پیارے مجھے بھی بہت اچھے لگے آج کل میرا دل اس آئیس بلو کلر پہ بہت آیا ہوا ہے تو کوشش ہوتی کہ جو بھی کچھ لینا نا آئیس بلو کلر میں لے لو اور تو اب میں اپنا میک اپ شروع کرتی ہوں میری بیس شائستہ لودھی کی بیس تھی یہ مسورت مصبہ شائستہ لودھی میں لگاتی ہوں جو بڑی پسند ہے لیکن یہ نا تھوڑی تھوڑی ختم ہو گئی ہے رہ گئی ہے منی منی لیکن اتنی چونکہ گرمی ہے نا اس میں یہ تھوڑی تھوڑی ہی بہت ہے کیونکہ ابھی تو اس نے پکل جانا ہے تو اس لیے لگا رہی ہوں کہ چلو تھوڑا میک اپ میں یہ مو ذرا سموت ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی اور لائٹ لگا سکتے ہیں فاؤنڈیشن جیسے فٹ می ہوتی ہے اور بھی بہت سی ہوتی ہیں ریواج کراجہ پر نہیں کیا کیا نام ہے تو نام بھی نہیں آتے تو ہم اس کو ہلکا سا بلینڈ کریں گے اور یہ دیکھیں اتنا ہی ہو جائے کہ آپ تھوڑی سکن بہتر لگے پرنا اتنی گرمی میں میک اپ بڑا مشکل ہے لیکن تھوڑا سا تو کرنا ہے نا بھائی عید کا دن ہے کوئی آ بھی سکتا ہے ملنے کے لیے صبح سے گوشت بانٹ رہی ہوں ماشاءاللہ ہمارے گھر کے دروازے بیل بچتی جا رہی ہے لوگوں کو پتا ہے نا تو گھر پہ ہی آ جاتے ہیں لوگ ہمارے اردگرد بچوں کے سکولز ہیں پرانے یہاں پرزارہ کا سکول تھا احمد کا سکول ہے سکول سب کا وقات سب بھی دسری پڑھے ہیں بلکہ پریشے بھی یہی پڑھی ہوئی ہے میری جو پوتی ہے وہ بھی یہاں پڑھتی تھی تو وہ سب چوکی دار جانتے ہیں نا بچپن سے سب بچوں کو تو یہی رہتے ہیں تو ہم ان کو گوشت بجوایا کرتے ہیں ہمیشہ تو وہ لوگ خود بھی آ گئے آج صبح صبح اور ہم نے گوشت ان کو دے دیا تھوڑا گھر کے لیے نکالا اور تھوڑا فیملی کے لیے فیملی میں نیلم باجی تو یہاں ہے نہیں میری بڑی باجی امریکہ گئی میں ہے مشرا باجی کراچی میں ہے اور سنبل باجی اللہ میہ کے پاس ہے لیکن ان کی بیٹی اور شاید بھائی جن جو میرے بہن ہوئی ہیں وہ آئیں گے ان کو ہمیں یہی کھلاوں گی آج ہم نے سوچا کہ بھئی آج میٹھا کیوں نہ بنایا جائے کیونکہ نمکین تو ہوتا ہی ہے نا تو میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی وہ یہ کہ آپ نے دیکھا تھا پہلے میں نے آئلنگ کی تھی جب لاسٹ ٹائم بیک اپ کیا تھا تو آئل سے کیا تھا پہلے آئل لگایا تھا لیکن اب آج کل آئل نہیں لگا رہی کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے نا کہ آئل سے پھر اور برا حال ہو جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں آپ اتنی بیس کافی ہوتی ہے اتنی گرمی میں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور گردن پہ بھی لگانی ہے گردن پہ بھی لگانی ہے بڑی ضروری یہ گردن پہ لگانی ہے اور ختم ہونے والی ہے نئی لینی ہے اتنی بہت ہے کیونکہ یہ نہیں نہ ہو گردن اور اس میں فرق ہو جائے تو یہ دیکھیں بیس بھیٹ گئی ٹھیک ہے نا اس کے پر ہمیں پاودر لگانا چاہیے اگر آپ کو بہت اچھا پاودر کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ بیس زیادہ لگائیں گے نا اور اس پہ پاودر کریں گے نا تو یہاں پہ لائنے پڑ جائیں گے بیس بہت چھوٹ تھوڑی لگانے چاہیے ہمیشہ ہی تھوڑی ہی بیس سے میک اپ اور فیس اچھا لگتا ہے زیادہ بیس لگائیں گے نا تو پھر بالکل ہی وہ کیکی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میرے پاس آئی شیڈ ہیں ایسے تو دل تھا کہ میں بلو لگاتی آئی شیڈ لیکن میں بلو نہیں لگاؤں گی کیونکہ گرمی بہت ہے بھائی تو میں ایک نیوٹرل سا کلر ہے براؤن وہ ہی لگاؤں گی وہی مجھے پسند ہے وہی مجھے سوٹ بھی کرتا ہے یہ بھی مسرط نصبہ کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں برینڈ بتایا کریں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں مسرط میرے پاس آنکھوں کا کلر ڈاک ہے یہ دیکھیں اللہ تعالی نے مجھے آئے شیڈ لگا کے بھیجا ہے اس کے اوپر مجھے کوئی بھی لائٹ کلر سوٹ نہیں کرتا ہمیشہ مجھے نا یہ جو ڈیپ کلر ہوتے ہیں نا یہی سوٹ کرتے ہیں اور میں لگاتی بھی یہ ہوں یہ دیکھیں یہ وارا شیڈ لگا رہی ہوں میں یہ یہ وارا تو یہ بڑی زبردست کٹ ہے آپ بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ہلکا پھلکا میک اپ جیسے کہ میں اس وقت کر رہی ہوں دھوپ دوپہر میں اس کے لئے اچھا ہے اسے گرلز جو ہیں وہ اگر چاہیں تو پنک وغیرہ بھی لگا سکتی ہیں کیونکہ میں نہیں لگاتی پنک یا کوئی بھی لائٹ کلر کیونکہ میری آنکھوں کا جو بیس ہے نا وہ براؤن ہے تو اس کے اوپر وہ پنک لگ کے نا تو عجیب سا سفید سا ہو جاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا ہمارا آئیز پہ تھوڑا سا کلر تھوڑا سا شیڈ اور ہم نے اس کو تھوڑا سا نیچی بھی لگانے اس سے نا آنکھ پیاری لگتی ہے میں نے پنکا وانکا بند کر دیا بھئی آپ لوگ کو شکارت ہوتی ہے کہ آواز نہیں آتی اور مائک میں نے لیا ہی نہیں ہے کیا کروں مائک لینے کا ٹائم ہی نہیں ہے دیکھیں صحیح لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے اس کو ہم تھوڑا بلینڈ کریں گے بلینڈنگ سے نا بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے سارا اور یہ ہم جو آنکھ کا پورا ہے نا یہ کپ جو آتا ہے آنکھ کا یہ یہ دیکھیں یہ اور اگر چاہیں تو ہم یہاں تھوڑا سا ڈاک لگا سکتے ہیں اگر چاہیں تو اگر نہیں لگانا نہ لگائیں آپ کی مرضی تھوڑا سا سائٹس پہ یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لیا کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو پھر ہم دوسری آنکھ پہ بھی لگا لتے ہیں اب یہ میک اپ رات تک چلے گا میرا میرا تو میک اپ ہی نہیں ہٹتا سب لوگ غیران تھے بلکہ میری بہنیں جو ہیں وہ بڑا مجھ سے جلتی ہیں اس کی لفٹک نہیں خراب ہوتی بھئی ہماری ہو جاتی اس کی لفٹک لگی رہتی ہے میری رات تک لگی رہتی ہے اور اس کو بھی میں پھر ہٹاتی ہوں کسی چیز سے تو ہٹتی ہے آسانی سے ہٹتی بھی نہیں ہے یہ ہو گیا جی آنکھا کریک اچھا جی اب ہم لگاتے ہیں کونٹور تو بہت ضروری ہے بھائی کیونکہ میرا موہ ہے اتنا بڑا پراتھے جیسا تو مجھے سخت ضرورت ہوتی ہے کونٹور کی اچھا کونٹور کو ہم یہ دیکھیں یہ لائن ہم لگائیں گے یہ اپنی طرف سے ہم کٹ بنا رہے ہیں اپنی طرف سے یہ یہاں ضرورت ہے یہاں ضرورت ہے اور یہاں سے میرا فیس پتلا لگنا چاہیے بھائی تصویریں بھی تو کچھ نہیں ہیں آج کے دن کی اور ناک میری بڑی موٹی ہے بھائی پتہ نہیں کیا ہے یہاں یہ دیکھیں ہو گئے پتلی ہو سی گئی ہے کچھ پسینہ بھی تو آ رہا ہے نا ساتھ ساتھ اچھا کونٹورنگ ہمیں ایسی کرنے چاہیے کہ وہ نا لگے نا کہ کچھ ہوا ہے لیکن یہ لگ تو نہیں رہا کیا لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا اتنا نہیں لگ رہا ابھی جب یہ ذرا مکس ہو جائے گی نا تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا جی ہم نے اس کو نا یہ جو ہم نے بنائے ہیں کٹس اس کو ہم ایسے سے کریں گے زیادہ ہم نے اس کو وہ نہیں کرنا ہلکہ ہلکہ کونٹور برش جو ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیسا ہے جاناب بنا نہ کٹ ایسی ہو گئی میں تو پتلا مو ہو گیا پتلا مو ہو گیا پتلا مو ہو گیا یہ بھی پتلا مو ہو گیا آپ نے دیکھا کتنی تھوڑی سی میں نے بیس لگائی ہے اور یہ دیکھیں آئیے نا شیپ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے کل بلکہ ہم ہمارا شوٹ تھا میرا اور نور جہاں کا اور زارہ کا شوٹ تھا کل ہمارا فوٹو شوٹ تھا ایک جسے کپڑے آپ دیکھیں گے ابھی انسٹرگرام پہ آج جکل آئے گا اس میں جب میں نے میکپ کیا نا تو مجھے زارہ کیتی ہے یار آپ نے اتنا اچھا میکپ کر لیا میں نے کہا بیٹا تو اپنی ماں کو انڈر اسٹی میٹ کرتی ہے تو جاتی ہے سیلونوں سے کرانے کے لیے امہ جو ہے وہ سب کچھ خود ہی کر لیتی ہے ہم تو بھئی محتاج نہیں ہیں یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو ٹھیک ہے نا آئیے کھجلی کیوں شروع کی گرمی سے کھجلی بھی ہوتی ہے نا پسینے بہتے ہیں نا کھجلی ہوتی ہے اچھا جی نم 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 ہوتی ہے اب ہم کریں گے آدھی چیزیں یہاں ہیں اور آدھی چینیں کراچی میں آدھی چیزیں علماری میں ہیں میں بکھیدہ ہوا ہے سامان میرا سارا اس لیے کہ زارہ آئی بھی ہے نا دو مہینے سے تو میرے کمرے پر اس نے قبضہ کیا گیا اور چونکہ میں کراچی بھی رہتی ہوں کام کے سلسلے میں تو وہاں پر بھی ظاہر ہے پھر سامان ہونا چاہئے لجی اب سب سے جو فیوریٹ میرا کام ہے جو کہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے لوگ برش سے بناتے ہیں لوگ پاورڈر سے بناتے ہیں آئی بروز لوگ کلر سے بناتے ہیں لیکن میں اور میری بات جی بشرا ہرم پرانے کتنے جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ بناتے ہیں آئی بروز آئی برو پینسلز یہ دیکھیں کیونکہ میری ہیں آئی بروز بہت لائٹ ٹھیک ہے اور ذرا تھوڑی نیچے بھی ہیں تو وہ تو میں نے نہیں کرایا بٹوکس تو نہیں کرایا دل تو بڑا کرتا کرانے کو دیکھو شاید میں کراؤں کبھی یہ دیکھیں یہ میں اس کو تھوڑا سا اونچا بنا رہی ہوں یہ ہوئی نا ہوئی نا اونچی اب اس میں فرق ہے نا اور تھوڑی سی ڈاک کر رہی ہوں یہ دیکھیں آئی بروز جو ہے نا وہ میں کسی کو بنانے دیتی نہیں ہوں کیونکہ لوگوں کو نا سمجھ نہیں آتی کیسی رہی پھر اب دیکھیں اس میں فرق دیکھیں دیکھیں اچھو جی اب کی ہوا کیسا بن رہی ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے ہاں جی وہ ابھی اس میں رستے میں فون آ گیا تھا تو اب ہم یہ دیکھو جی یا اے بروز شور نہیں کرو لڑکیاں صفائی کریں یہ دیکھیں ہو گیا نا کیسی لگ رہی ہے صحیح لگ رہی ہے نا میں خل میں صحیح اب اس پہ تھوڑا برش بھی کرنا چاہیے اگر لوگوں کو اور ڈاک چاہیے وہ اور ڈاک کر سکتے ہیں لیکن جیسے یہ کٹ برش ہوتا ہے نا آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ تاکہ ذرا اور سمودھ ہو جائے اور سمودھ ہو گیا ہو گیا اب ہم کاجل لگائیں کنا لگائیں تھوڑا سا لگا لیتی ہوں تھوڑا سا ادھر اور ادھر اتنا کافی نہیں گرمیوں میں پھیل جاتا ہے نیچے آجاتا ہے پنکھا نہیں چلا رہی بھئی آپ لوگ کی وجہ سے کیونکہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا اس لیے میں آواز نہیں آ رہی تو بلا 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 بڑا کچھ کہتے ہیں اچھا جی اب ہم لپسٹک لگاؤں گی میں لائٹ بلکل لائٹ اور لپسٹک کے لیے بھی کیونکہ میرے ہونٹ باریک ہیں اور میں نے ان کو موڈاکس بھی نہیں کرائے گا کیا کہتے ہیں نہیں اس کو فیلر کہتے ہیں فیلر اس لیے اس سے بڑا کرتی ہوں آئی برو پینسل سے یہ دیکھیں یہ یہ ہو گیا یہ یہ اگر آپ ہونٹوں کو ایسے ایسے کرنا چاہیں ایسے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گول کرنا چاہیں تو گول بھی کر سکتے ہیں گول کرتی تھی میڈم نور جہاں آج ہم گول کر لیتے ہیں چلو گول کر لیتے ہیں یہ یہ کیسا ہے نائس ٹھیک لگ رہا نا اچھا جی اب لپسٹک کا شیٹ لپسٹک ہے تو میں لگاتی ہوں میں ڈورا کی اور یہ تو خیر بیچ سا کلر ہے یہ نہیں ہے صحیح لگے گا اور یہ تھوڑا سا ڈاک ہے ڈو ڈاک کلر نہیں لگانا ہمم یہ دیکھیں یہ ویسے ہے میں گئی تھی نا اپنا ٹرکی گئی تھی تو زارہ نے مجھے لے کے دی تھی ائرپورٹ سے بہت سارے میک اپ مینگا مینگا پتہ نہیں کون سا ہے یہ بہت کوئی مہنگی کمپنی ہے اللہ جانے کی ڈی ہے تو یہ رن بھی اچھا ہے کیسا ہے ٹھیک ہے دخل میں اتنا ہی بہت ہے ٹھیک ہے نا اب کریں تھوڑا سا مسکارا کیونکہ وہ پھر نا آنکھوں کے اوپر وائٹ وائٹ سا آ جاتا ہے میری آئیو لیشز ہی نہیں ہے دیکھیں کیا خیال ہے لائنر لگانا چاہیے کی نہیں لگانا چاہیے اتنی گرمی ہے ویسے لائنر بھی نہیں لگانے کو دل کر رہا لیکن تھوڑا سا لگا لو چلو لگا سکتی ہوں مارجن تو ہے بلو لائنر مجھے بہت بسند ہے لیکن میرے پاس اس وقت بلو لائنر یہاں ہے نہیں میرے پاس یہ ہے یہ فروزی ہے اور پرپل ہے یہ تو نہیں جائے بس کے ساتھ پاگل ہی لگوں گی یہ لگاؤں گی تو نہیں لگانا چاہیے کالا ہی لگا لیتی ہوں کیا خیال ہے کاش سوال جواب کی ہوتی تو آپ مجھے مشورہ بھی دیتے کی کیا کرنا چاہیے اچھا جی تو اب ہم تھوڑا سا لائنر لگائیں گے منا سا دل کر رہے نا بھی عید کا دن ہے عید کی دن تو آپ کر سکتے ہیں مارجن ہوتا ہے آپ کے پاس تو اللہ کرے برش مل جائے مجھ کو برش 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 کل تو ملا تھا آپ کہاں گیا مل گیا مل گیا اچھا جی سردیوں میں بڑا مارجن ہوتا ہے آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں میک اپ کے اندر وہ بھی لگاتے ہیں شمر شاہینر فلانا گرمیوں میں کوئی حال نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں تھوڑا سلائنر لگاؤں گی عید کا دن میں نے گانے بھیجے ہمارے زمانے میں گانا ہوتا تھا پجابی کا چند چند سامنے آ گیا چند چند سامنے آ گیا میں دو آتو صد کے جواں ہیلیے ہیلیے اید مبارک اچھا لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے آنکھ بہتر ہو جاتی ہے نا اس سے اچھا میں جیل لگاتی ہوں جیل لائنر کیونکہ دوسرے جو لائنر ہے نا ایک تو گرمی ہے دوسرا وہ میرے آنکھ کے اوپر لگ جاتا ہے یہ جیل والے لائنر جو نا یہ مجھے بہت پسند ہے اور اوپر سے سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستانی ہے اس کا نام کیا ہے مس روز مس روز کا لائنر ہے جیل لائنر آپ ضرور مگائیے بہت اچھا ہے اور تھوڑا سا ڈرائے ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر ڈالتے ہیں آئل کوئی بھی بی بی آئل ڈال لیں سرسو کرنے ڈالنا بی بی آئل ڈال لیں اور آپ پتا ہے آپ کو ایک اور راز کی بات بتاؤں جو لپسٹک ڈرائے ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی آپ آئل ڈال سکتے ہیں تو یہ بلکل مزیدار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جیل میں نے منہ سا لگا لیا لائنر نہ یہ بہت زیادہ ہے نہ یہ بہت کم ہے اس سے تھوڑی سی آنکھ اچھی ہو گئی ہے ہے نا تو آپ کو پسند آیا میرا آج کا میک اپ ابھی تو سب لوگ کھانا کھائیں گے پھر ہم لوگ پٹچرز کچھائیں گے اور سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے اس سید پہ ایدی نہیں ملتی تو ایدی تو کوئی نہیں ملنی ایدی تو بکرا لے گیا ساری تو ایدی تو نہیں ملے گی اور لیکن ہم کھانا کھائیں گے مزے کا اور فیملی پکچرز ہوں گی گف شپ ہوگی وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی لوگوں نے بہت کہا ہے کہ اید کا بلوگ ضرور بنائی گا اید کا ضرور بتائی گا کیسی رہی اید میں ضرور بتاؤں گی آپ کو تو لائنر بھی لگ گیا سب ہوئی گیا کیسا لگ رہا بخل میں ریڈی ہوئی گیا کچھ کام اب بال بنانے بال بھی سیدھا سادھے بناوں گی بھئی گرمی بڑھئی ہے کیا کریں اس گرمی میں نہیں ہو سکتا کچھ بھی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو لہٰذا تیار رہی ہے تصویریں دیکھنے کے لئے اور جو کڑائی میں بنانے لگی ہوں اس کو دیکھنے کے لئے صبح صبح چڑھا دیئے نمک ڈال کے پہلے میں نے گوشٹ کو اوبالا ہے تھوڑا سا کیونکہ اگر اس میں تھوڑی بہت سمیل ہے تو وہ چلی جائے اور اس کے بعد میں نے بہت سارا مسالہ وسالہ ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکی اس لئے کیونکہ اتنی گرمی تھی اور میں باغل ہوئی تھی اور کچن بھی صبح صبح گندہ تھا گوشٹ کا کافی چیزیں پڑھیں تھی اس لئے میں آپ کو دکھانے سکی لیکن دکھاؤں گی ابھی آپ کو اور بھی بہت کچھ آج ایت کا دن ہم نے کیسے گزارا تو آپ لوگ سب خوش رہیے اپنے فیملی کے ساتھ ایت کا اچھا دن گزاریے اور ایک دوسرے سے پیار کیجئے گوشٹ باٹی ہیں گھر میں زیادہ نہیں رکھنا غریبوں کو کھلانا ہے جو لوگ نہیں کھا سکتے ٹھیک؟ Thank you so much